السلام علیکم ویلکم ٹو آور چینل ہیلتھ کے ٹیپز تحملنگا کا ایک جمچ اور ڈیرو بماریاں تو تحملنگا کی فوائد دوستو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو تحملنگا کے بارے میں بتائیں گے اس کے بیچ بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں لیکن یہ گزائیت سے برپور ہوتے ہیں ان ویڈیو کی دو اہم حسوسیات ہیں ان میں فائبر برپور مقدار میں پائے جاتے ہیں اور دوسرا یہ جسہ میں پانی کی مقدار بنائے رکھنے میں مددکار ہوتے ہیں ان حسوسیات کی وجہ سے یہ ہماری اندرونی طاقت کو بنائے رکھنے اور بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں ان میں پروٹین، فائبر اور اومیگا تھری فیٹی ایسٹ برپور مقدار میں پائے جاتے ہیں جو ہمارے میٹابولیزم کو مضبوط بنانے بھوک کو کنٹرول کرنے اور فیٹ برن کرنے میں مددگار ہوتے ہیں اگر آپ برسگیر پاکو ہند کی کسی بھی ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں زیادہ گرمی ہوتی ہے تو آپ نے دوہ ملنگا کے بارے میں تو ضرور سنا ہوگا دوہ ملنگے کا استعمال گرمیوں میں جسم کو تھنڈا رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے دوہ ملنگا کو زیادہ تر لوگ روح افزاز، سادہ پانی، فالودہ اور دودھ وغیرہ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں دوہ ملنگا نظام حزمہ کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اس میں فائبر کی بربور مقدار پائے جاتی ہے یہ ہماری جسم کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے اس کا استعمال وزن کم کرنے کے لیے بھی کہہ جاتا ہے یہ فائبر سے بربور ہوتا ہے اور پانی میں بیگنے کے بعد اس کا سائز تیس خونہ زیادہ بڑھ جاتا ہے یہ ہمارے پیٹ کو بارے پن کا احساس دلاتا ہے اس میں ویٹامین، پروٹین اور آئرن کی کافی مقدار پہ جاتی ہے یہ گزائی ایزا بالو کو صحت مند اور چمکتار بنانے میں مددکار ہوتی ہیں یہ جلد کو کئی طرح کی بیماریوں سے بچاتا ہے اس میں ایسے ایزا پائے جاتے ہیں جو چہرے اور ہاتھوں پر بڑتی ہوئی عمر کے اثرات کو روکنے میں مددکار ہوتی ہیں یہ ہمارے پیٹ کو تھنڈک مہنچاتے ہوئے تضابیت کو کم کرنے میں اہم گردار ادا کرتا ہے یہ ہون میں شگر کو کم کر کے شگر ٹائپ ٹو کے علاج میں فائد مند ہے دوہملنگا پیٹ کو اچھی طرح صاف کرنے میں مدد کرتا ہے اس کے استعمال سے بہانہ بھی نرم ہوگا اور قبض بھی ٹوڑ جائے گی اور پیٹ سے فوسد مادو کو بہر نکالنے کا کام کرتا ہے تو ہملنگا میں انٹی آکسیڈنٹ برپور مختار میں پائے جاتے ہیں یہ جسم میں فری ریڈیکلز کو نکالنے میں بہت ہی مددکار ہوتا ہے فری ریڈیکلز کا سیدھا تلق دل کی بیماری اور کینسر سے ہوتا ہے اگر جسم سے گرمی کو کم کرنا ہو تو اس کا استعمال کریں یہ کئی طرح کے ٹرنک جیسے فالودہ، روح افسار، لیمو پانی اور شربت کی شکل میں استعمال کیا جا سکتا ہے ویسے تو اس کو کئی طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن جو طریقہ ہم بتائیں گے اگر آپ اس طریقہ سے استعمال کریں گے تو اس سے کئی بھی باریاں دور بگا سکتے ہیں جیسے پرانے سے پرانا ٹائفوائیڈ، بہار، ملیریا بہار، نظر کو تیز کرنے کے لیے دل کے مریضوں کے لیے میدے گا، السر، کیس، ہائی بلڈ پریشر، دل کی دھڑکن، ہائی شکر، بواسیر، جلدی امراض، سانس کی بیماری، گلے کی پرابلم، تناو، کولسٹرول، جریوں، کیل محاصم، داگ، دبو اور کبس وغیرہ یہ دماغ کو بھی طاقت دیتا ہے اور یاداشت کو تیز کرتا ہے اور کون کی کمی کو پھورا کرتا ہے ایک کپ نیم گرم دودھ میں ایک چائے والا چمچ توہ ملنگا ملا کر چمچ سے ہلاتے جائیں اور پیتے جائیں اسے آپ دن میں دو بار یعنی صبح اور شام بھی استعمال کر سکتے ہیں یا آپ اس کو دن میں ایک بار بھی استعمال کر سکتے ہیں چند دنوں کے استعمال سے ہی آپ کو فرق دکھنا شروع ہو جائے گا مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے ہیلتھ کے ٹپس کو سبسکرائب کر کے گنٹی کے بٹن کو بھی دوا دیں اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے بھی ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں شکریہ